ایک مرد باہم دبائی میں ڈیزرٹ سفاری پر گئے تو وہاں کچھ لوگ اقابوں کی مدد سے پرندوں کا شکار کر رہے تھے یہ منظر ہمارے لیے بڑا قابل دید تھا ایگل فضا میں جاتا شکار کا پیچھا کرتا کئی کلابازیاں کھانے کے بعد شکار کو اپنے پنجوں کی گرفت میں لیتا اور پھر اسی جگہ پر واپس آ جاتا جہاں سے وہ روانہ ہوئے تھا اس کے پنجوں سے ملازم شکار کو چھڑا لیتے میں نے اقابوں کے مالک شیخ جابر سے پوچھا کہ شیخ صاحب اس پرندے میں کونسی ایسی خوبیاں ہیں کہ اس قیمتی پرندے کو آپ پالتے ہیں اس کے لیے ملازم اور ٹرینر رکھتے ہیں قیمتی غزہ کھلاتے ہیں اور پھر صرف شکار کا کام اس سے لیتے ہیں عزیزان گرامی اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو فوراں مل سکے شیخ صاحب جو کہ سیاہ رنگ کا چشمہ اور مخصوص عربی لباس میں ملبوس تھے کہنے لگے اس پرندے میں چھ ایسی خوبیاں ہیں جو ایک انسان اگر اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ عام انسانوں سے ممتاز اور منفرد بن جاتا ہے اس پرندے کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ عام پرندوں کے ساتھ پرواز نہیں کرتا یہ یا تو اقاب کے ساتھ اڑتا ہے یا پھر اکیلا پرواز کرتا ہے اس کے علاوہ یہ بہت اونچائی میں اڑتا ہے یہاں تک کہ بعض وقت بادنوں سے بھی اوپر نکل جاتا ہے یہ انتہائی مضبوط اور طاقتور پرندہ ہے اس کی خوبی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اور ہمارے خوابوں کی پرواز بہت اونچی ہونی چاہیے اور ہمیں دوسروں کی بجائے اپنے زور بازو پر مکمل یقین ہونا چاہیے دوسری خوبی اس پرندے کی یہ ہے کہ اس کی نگاہ اور وزڈم بہت آلہ ہے یہ پانچ کلومیٹر دور اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے اور اس کا پیچھا اس وقت تک کرتا ہے جب تک اس کو اپنے پنجوں میں گرفتار نہیں کر لیتا ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آنے والے وقت کو بھاپ لینا اور مضبوط قوت ارادی سے اپنی منزل اور ٹارگٹ کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے اکاب کی تیسری خوبی یہ ہے کہ آندھی ہو یا بارش گرہ جمک ہو یا توفان یہ اس سے بالکل ڈرتا نہیں بلکہ یہ تند و تیز باد مخالف کی لہروں پر مست ہو کر رکس کرتا ہے اور اس سے آنکھ مچولی کھیلتا ہے اسے یہ ہوا اور اوپر لی جاتی ہے جبکہ باقی پرندے ایسی صورتحال میں چھپ جاتے ہیں یہ پرندہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئیبت یا مشکل ہمیں درپیش آئے تو اس سے خوف کھانے کی بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس مسئیبت کو ترقی اور کامیابی کا زینہ بنا لیا جائے اکاب کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ یہ باسی بدبودار اور مردہ چیزوں کے گوشت کو ہرگز پسند نہیں کرتا بلکہ اپنے تازہ شکار کے گوشت کو پسند کرتا ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ماضی کی بدبودار اور ناغوار باتوں سے ہرگز توجہ نہیں دینی چاہیے ورنہ ماضی کی بوسیدہ یادیں اس کے حال اور مستقبل دونوں کو برپات کر دیں اس پرندے کی پانچویں خوبی یہ ہے کہ یہ ہر وقت بے چینی ازدراب اور بے قراری کے حالت میں رہتا ہے اسے کمفرٹ زون سے اتنی نفرت ہے کہ جب اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ اپنے گھونسلے سے نرم گھاس کے تن کے اس سے باہر نکال دیتا ہے تاکہ اس کے بچے آرام تلوی کے آدھی نہ ہو جائے ورنہ یہ جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنے جیسی خصوصیات سے محروم ہو جائیں گے انسان کے لئے اس خوبی میں بہت بڑا سبق ہے کہ کاہلی غفلت اور سستی انسانوں کی کارکردگی کو بالکل تباہ کر دیتی ہے آج بھی سستی اور غفلت کی وجہ سے واشنگٹن کے اجائب گھر میں ہزاروں ایسی اجادات موجود ہیں جو سائنسدان ادھوری چھوڑ کر مر گئے اقاب کی چھٹی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ مالک کا بڑا وفادار ہے اسے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ اسے صرف اور صرف اپنے مالک کی طرف ہی واپس لوٹ کر جانا ہے اور اس نے اسے جس مشن پر بھیجا ہے اسے ہر حال میں ہی پورا کر کے لوٹنا ہے اقاب کی اس خوبی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی آخر کار اپنے مالک کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے اگر ہم وہ مشن پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مالک کے سامنے شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا عزیزانِ گرامی اگر ہم اقاب کی ان خوبیوں کو اپنا لیں تو ہم کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہو سکتے ہیں میں نے شیخ صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ہم واپس لوٹ آئیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر موسیقی